بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور دعا کرتی ہوں آپ بھی اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ ہے ٹھینڈے گوشت بہت مزے کے بنتے ہیں آپ بھی شیئر کی آپ بھی بنائیے گا لازمی اور مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا کہ کیسے بنیں جس میں ہمیں چاہیے ٹھینڈے لیے ہیں میں نے آدھا کلو ایک پاؤ میں نے چکن کا گوشت لیا ہے اور چار عدد میں نے پیاز درمیانے سائز کی اس طرح سے چوپر میں ڈال کر اس کو کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا دو چمچ ادر لیکسن کا پیسٹ دو سے تین ادر ٹیماتر گول کٹے ہوئے اور ایک ادر لیمو کا رس اور مسالے آدھا چمچ کالی میرچ آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ ہلدی ایک چمچ ریڈ میرچ اور ہسپے ضرورت یا ہسپے ضائقہ نمت اور گارنش کے لیے چاہیے آپ کو دو سے تین سبز مرچے اس طرح لمبی لمبی کاٹ لیں اور یہ فرائی کرتے ہوئے آپ نے اس طرح سے کٹی ہوئی مرچے ڈال لیں مسالے تو سب سے پہلے ہم تو تینڈے یہ دیکھیں میں نے دھوک اچھی طرح سے چلکیں اتار لیے ہیں یہ دیکھیں یہ ساپ کر لیے ہم تینڈے کارتے ہیں پہلے بسم اللہ یہ دیکھیں زیادہ باریک نہیں کٹنے یہ ایک تینڈے کے میں نے چار سے پانچ پیس کی ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح پہلے زمانے میں جو لوگ تھے وہ تو ایک تینڈے کے صرف چار پیسز اس طرح سے کرتے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے میری امی بھی پکاتی رہی گھر میں وہ بھی اس طرح ہی پکاتی رہی ہیں لیکن آج جو نئی نصر ہے وہ یہ چیزیں کہتی کہ نہیں اس میں مسالہ نہیں مکس ہوتا یہ نہیں ہوتا لیکن اس طرح سے پکائیں گے جب ہم پیسز کر کے بڑے بڑے تو بہت مزے کے بنیں گے بڑے 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 مزی کے بنتے ہیں بینگل تو میں نے آپ کو مسائلے بھرے بتا دیئے تھے کھٹے بینگل مسائلے والے بہت مزی کے بنے تھے یہ دیکھیں کنڈے ہم نے کٹ لیا اس طرح سے بڑے بڑے پیسز اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریس پہ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی رسپی سب سے پہرے ہم ڈالیں گے ایک کپ آئے آئے کو اچھی طرح گرم ہونے دیں آئے میں بہت سے بندے ہیں اب ہم پیاس آتے ہیں بس بلدار اگر کے بیاس پیاس پیام ٹھوڈے ہیں ابھی دیکھیں آئے میں بابت سے بندے ہیں موسیقی 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 خلدی آدھا چمچ، ایک چمچ، لائمیج اور نمک ہسوے ذائقہ آپ کی مرضی تیز نمک کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آدھا کلو ٹینڈے لیا ہے اور چار عدد میں نے تین سے چار عدد پیاس لیا ہے اگر تین پاو ٹینڈے ہو تو آپ زیادہ مسالے ڈال سکتے ہیں یا اگر پیکا آپ کھاتے ہیں زیادہ تو ٹینڈے زیادہ لینے یا تو مسالے ڈال لیں اس میں ہم ڈالیں گے چکن اب چکن کو اتنی دیر ہم پرائی کریں گے کہ یہ جو ہے کچھا کچھا پانی اس کا وہ ختم ہو جائے اور اس کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اب ہم کو دو سے تین منٹ کے لیے ڈال دیکھیں اس میں ڈالیں گے اس کیوں کی طرح بڑی ہمارا پیس پڑ کریں گے ان کے لیے ڈالیں گے اگر پیسٹ دو مینٹ کے لیے آپ ادھرک لیسن کی پیس کو فرائی کریں ne helped in our مستشفہ ۔ تم نیچ کے لیے سر دے کせて جب یہاں کریں ملہ ا食 پیس کے لیے تو آمد پرائی کر 나 ca toxic ہو یا کر ریے لاکم اگر آپ تماتر پیسٹ کی جگہ تماتروں کی جگہ آپ دھنی بی ڈالنا چاہیے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں سکر میں جو گریبی ہے وہ دیکھے کتنی لگے کی بن گئی ہے اب ہم اس میں یہ جو کنڈے کاٹ کے رکھے پھر ڈال دیں گے کنڈے میں نے پہلے دون گئے تھے کنڈے کے بعد کنڈے کاٹنے کے بعد اس میں اس میں دھائیں گے پھر میں پھر میں گئی ہے ڈال دون گئی کبھر میں پھر میں پھر میں پھرlear câ tend易Go ڈالynہ ہمارا اچھی طرح فرائے ہو گیا دو سے تین میرٹ کے لئے اب اس میں ایک گلاس پانی ہاتھ کر دیں گے وہ آپ کی مردی آپ نے اگر زیادہ شمربہ کرنا ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر گریبی سی بنانی ہے اس کی مسالہ سا بن جائے تو آپ تھوڑا بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو 15-20 منٹ کے لئے ڈھکتے ہیں بھی بیٹ کو کنٹا ہو رہے ہیں موالا ہمیں گا دو سے ڈال سوڑا نبید سکتے ہیں ہمیں گزویہ اسے دیکھنے دو سے تینی منٹ کے لیے اور ٹاک دیں گے ابھی تھوڑا تھوڑا نا کچھا ہے اسمی لائے گا مالنی یہ دیکھیں تینڈے گورس ہمارے بلکل تیار ہیں دیکھیں بس اتنا ہی شوربہ ہمیں چاہیے تھا اور یہ دیکھیں ہمارے تینڈے گورس جو ہے وہ تیار ہیں اور اب میں اس کے اوپر دھنیے کی گارنش کر دیتے ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو گارنش کے لیے اب ہمیں بتائیں کہ ہماری ریسپی کیسی لگی ہے بنا کر بھی دیکھیں بہت پسند آئے گی اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں سسپرائب کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹس کرنا نہ بھولیں اور ہمارے بیل آئک اور بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکے اور بنا کر بتائیے گا اور کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو کیسی لگی ہے ہماری آج کی ریسپی ٹنڈے گوشت تو اپنا رکھئے خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ